ہیلو گائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوای جاچ کتنا بڑا اور بھاری ہوتا ہے اور جب بھی وہ لینڈ کرتا ہے تقریباً تین سے کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے لینڈ کرتا ہے تو کبھی آپ کو یہ ڈاؤٹ نہ آیا کہ لائک جب وہ اتنی رفتار اور اتنا ویٹ لے کے لینڈ کرتا ہے تو اس کا ٹھیک کیوں نہیں پھٹ جاتا ٹونکوری اس کے پی جے کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی ائرکرافٹ کے ٹیر بنائے جاتے ہیں تو اس کے ربر کے ساتھ تاتھ اور انیومنی امار سٹیل بھی ملے جاتے ہیں اور نارمل ٹائروں میں جو ہوا بھری جاتی ہے اس سے بھی چھے گناہ زیادہ نیٹروجین اس میں بھرا جاتا ہے تاکہ لینڈنگ کے وقت تو پریشر کو سے سکیں اگر آپ کو ایفیٹ پہلے تک نہیں پتا تھا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ پاہ مر چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو